اسلام علیکم امید ہے کہ آپ بلکہ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے بھائی جان ابھی تک دل دکھا بھائی اکیلی چلے گئے آپ یہ تو بتا ہے کہ یہ آپ کو میرا چینل ہے یار یہ بتا ہے آپ مجھے پہلے کہ ساؤس افرس کا سیریز پی ٹی جی سپورٹ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے ابھی تک جو لاسٹ خبریں تھیں ہم نے ابھی تک ڈیسائب نہیں کیا اور اس کا ریزن پوچھے ریزن کیا ہے بھائی اوکے بتا دوں کھل کے بتا دوں کھل کے بتا دیں گے نوکری پھر آپ دوسری آپ لے کے دیں گے ہم تو ڈھونتے ہی رہتے ہیں نوکری چلو ٹھیک بھائی ایف یہ ہوا یہ ہے کہ دوہزار بارہ میں اسٹیٹ برادکاسٹر ٹیلیویجن پاکستان ٹیلیویجن بہت بڑا ڈیسیزن تھے کہ کم اندو اوپن مارکٹ بڑے گلت پرسپشن تھیں کہ لائسنس پہ جو ہے لائسنس فی پہ چلنا ہے پی ٹی وی سپورٹ کیونکہ ہم نے کیبل اور سیٹلائی پہ بھی کمپیٹ کرنا تھا تو ہم اوپن مارکٹ میں رائٹ اٹھا رہے تھے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ دوہی جو اوپر نیچے ڈالر کی پرائیس ہوئی اس سے جو مارکٹ کی ہمارا آؤٹلے ہے ٹوٹل وہ کم ہے یعنی کہ جو آپ نے کمانا ہے وہ کم ہے اور جو کیونکہ اس کی کسٹ بن گئی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر ڈالر میں پی کرنا آف شور تو وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس لائس کو مارجنلائز کیسے کیا جائے تو اس پہ بہت سارے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دکھا ہم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ کیوں لیٹ ہوا دوتھرا یہ بتایا ہے کہ پی ایس ایل کے رائٹ سے سنا ہے کہ بہت زیادہ چھتیس ملین کے گئے ہیں اس پہ روشنی ڈالیں کیونکہ لوگ ہمارے پوچھنا چاہ رہے ہیں زیادہ پاکستانی لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے مسائمی ٹالنس ہے جی پیٹرن پیٹرن کون ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پرائم میسٹر سرکار کا کوئی عمل دخل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہاں بلکل ٹوٹلی وہی ہے پاکستان ٹیلیویزن سرکار کا ہے جی سرکار کا ہے اچھا آپ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں دوسری ڈپارٹمنٹ کو گرا دیں گے نہیں گرا پھر گان سے بھی ماریں گے نہیں اگر ماریں گے تو کیسا حساس ہوگا یہاں مارا جا رہا ہے کیا کیسا حساس ہوگا درد ہوگا درد ہوگا تو درد ہو رہا ہے وجہ کیا آئے راشد آپ نے پوچھ لیا تو میں رکھتا نہیں دیکھیں میں آئے میں امپلویر ڈا گوانڈا پاکستان میں پاکستان ٹیلیویزن کا ڈیریکٹر ہوں تو شاید لوگوں کو یہ بائیس لگے لیکن جب میں بولوں گا تو ان کو سمجھ آجی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک پیمرا ریگولیپٹری آتھارٹی جس کا ایک آڈننس ہے اس آڈننس کے مطابق صرف تین چینلز ہیں پاکستان میں جن کے پاس آفیشل سپورٹس لائسنس ہے اور وہ ہی بیم ہو سکتے ہیں اور وہ ہی سپورٹس کا کانٹینٹ بیم کر سکتے ہیں ان میں ایک جیو سوپر ہے ان میں ایک ٹین سپورٹس ہے جو کے لینڈنگ رائٹس ہیں پاکستان میں اور ایک پی ٹی وی سپورٹس ہے ٹھیک ہے اب آپ اگر سپوز ایز راشد لطیف پاکستان پرکیٹ بورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو بڑی دکت ہو رہی ہے کہ پی ایس لیک بہت بڑا برینڈ بن گیا لیکن فرنچائزز کو برادکاسٹنگ کا جو ریونیو ملتا ہے اسی سے پچاسی پرسنٹ وہ اتنا نہیں ہے کہ پی سی بی کے مطابق فرنچائزز سسٹین کر پائیں صحیح ان کو لاؤسز ہو رہے ہیں تو انہیں پی ایس ل کو سسٹین کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک پروپٹی کو بنانے کے چکر میں دوسری پروپٹی کی تباہی نکال دیں سو اگر آپ چلے جاتے ہیں اور آپ خرید لیتے ہیں آپ میری درستہ ساٹھ ملینڈ ڈالر کے رائٹ خرید ہیں لیکن ایز پر سپریم کورٹ آرڈر تو آپ کو پی ٹی وی سپورٹس بہت اچھا سوال کیا اب اگر آپ ایز راشت نتیف جاتے ہیں اور آپ بیڈ کرتے ہیں جس نہ ہوئی ہے بڑی فیر بیڈ ہوئی ہے آپ جا کے کہتے ہیں جی ساٹھ ملینڈ ڈالر کا میں یہ رائٹ اٹھا رہا ہوں پی ایس لگے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم آپ کے پاس آئیں گے ہم کہیں گے بھائی جن آپ نے یہ رائٹس لے لیے ہیں آپ ہمیں سب لیسنس کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر سب لیسنس نہیں کرنا تو آپ ہمیں پیسے دیں آپ کو کیریئر تو چاہیے دو کمس دکھیں جو پاکستان کا ایک جو نمبر ہے نا جو پاکستان کی سپیس ہے اس میں آپ ایک چینل پر پی ایس ل دکھا کے روینی جنریٹ نہیں کر سکتے کیونے ٹی ٹوینٹی کی انوینٹری ہوتی ہے جو کمرشل ایر ٹائم بیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو منم دو چینل تو رکھنے ہم آپ نے آئی ٹی ٹی میں پہلے ہی جو دیا پی سی بی نے اس میں کہہ دیا کہ جو بھی ایک میڈیا ہاں اٹھا کے ایک چینل کے لے کے آجائے چوارہ دی میں لیٹر تو ہم اس کو رائٹس دے دیں گے اچھا اب ایک اور بڑی مزی کی چیز ہوتی ہے آپ نے اے دونوں آپ کو نمبر کی اثر پتہ لگا پچھلے تین سالوں کے ساڑھے آٹھ ملین ڈالر کے رائٹس تھے پاکستان ٹیٹری کے اور گلوبل تقریبا چار ملین ڈالر کے تے اب اتنا سمجھے جار ساڑھے چار اس بھر کیا ہوا ہے ساڑھے ستائیس ملین ڈالر کے تین سال کے رائٹس لوکل رائٹس لوکل پاکستان ٹیٹریٹری کے ہم 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 وہ اور فرما رہے ہیں آپ ساڑھے آٹھ سا ساڑھے ستائیس ویری گوڈ ہم ہم کیونکہ پی ایس ایل ایک برینڈ بن ہے ہم ہم اسٹیبلش ہوا ہے بریلینٹ لیکن گلوبل رائٹس کی جو وہ کم وہ وہی ہے اچھا یعنی یہاں پہ جو لوس ہوگا وہاں کور کر جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا کیا مطلب ہوا جب بھی اپنی پٹ بھی اپنی اچھا اب ایک اور پرابلم بھی ہے ہم اگر راش لطیف لے لیتا یا نمان نیاز تو غنی لے سکتا کوئی اور لے لیتا ہم ہم میں کوئی پرابلم نہیں تھی ہم ایک ایسی پارٹی نے رائٹس اٹھا ہے جو کہ خود ایڈوٹائزر ہے ہم تو یہ تو conflict of interest نہیں بلکل ان کے پاس چینل نہیں ہے نہیں ایڈوٹائزر بھی آپ کے پاس آگے آپ نے booking بھی آپ نے کرنی ہے it's a clear cut conflict of interest ہم لیکن کچھ سمجھ نہیں آؤ پا رہے نہیں اس میں یہ ہے کہ پی ٹی وی آگے تو بڑھے گا نا اس میں بڑھے گا تو صحیح ہم اب آپ کو میں نے اتنی ساری چیزیں بتائیں کہ یہاں اگر ہم نے corner کرنا ہو ہم تو ہم بہت زور سے corner کر سکتے ہیں لیکن ایک اور problem آتا ہے کیونکہ ہمیں احساس ہے ہم کہ پاکستان super league پاکستان کی اور پاکستان کا brand بنا ہے ہم تو اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو تحفظات ہیں یہ cross the table court میں ہو جائے گا اگر court میں ہو گیا پھر رک جائے گی نا وہ رکنا نہیں رکنا نہیں نا بھائی چلیں cricket پر آ جاتے ہیں اب آپ کو سمجھ جائیں کہ we don't want کہ PSL کسی طرح ڈیمیج ہو بہت بڑا پاکستان کا product ہے لیکن حکومتر پاکستان کو پاکستان cricket board کی management کو ایک اور چیز دیکھنے ہوگی آپ نے ایک third party کو PSL کے rights دے دی اس کے ساتھ انٹیل کیا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ ہم آئے ہوپ کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہوگا ورلڈ کپ کتنے پیسوں میں خریدا جاتا ہے عرب کے قریب جاتا ہے نا بلکل تو میں جب ایڈوٹائزر سارا PSL میں آپ لگا دیں گے کیونکہ آپ خود ہی رائیڈز لے رہے ہیں خود ہی آپ کے پاس ایڈوٹائزر ہے تو میں ایڈوٹائزر ورلڈ کپ میں کہاں سے ڈھونوں گا تو پھر کیا ہوگا پہلے ایک چینل بند ہوگا پھر دوسرا چینل بند ہوگا پھر پیسی پیو خیال آئے گا کہ آپ کیا کریں سو جسٹ پر شورٹ term gain انڈرسنینڈنگ کی بجائے کہ مارکٹ کی سپیس کو بڑھائیں پروڈک بیس کو بڑھائیں برینڈ بیس کو بڑھائیں اور پھر ویلیو کو اوپر لے کر جائیں آپ سورسس کو ختم کر رہے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں کہ سونے ایک آنڈا دینے والی مرگی کو کٹ کے آنڈا نکال لیں گے پیسیل اس گوئی گرہٹ اینی ویس کرکٹ میں ہوں ایسا تو نہیں ہے بگینی آف دا پیسیل بگینی آف دا اینڈ اس قسم کی ورکات ہوئی تو بگینی آف دا اینڈ میں بہت بلنکلی کہا ہوں اچھا میں ہوں سرکار کا مرازم کل نکالا جا سکتا ہوں اس بات پر نکالا جا سکتا ہوں لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے گی جہاں پاکستان کے اداروں کی بات آئے گی تو پھر جو مر جی ہو جی دیکھیں بہت زبرزار ٹیسٹ میچ کھیلا کم بیک کیا نیو زیلینڈ نے اور آپ کیا سمجھتے کہ کیا دوبارہ سے وہ ہی کم بیک ہو سکتا یا اچھی فائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بالنگ اتنی سٹرونگ نہیں ہے نورڈ اور بیٹنگ نے ریزیسٹنس دکھائی ہے کوشل مینڈس تھا کوشل پرے رہا تھا مینڈس تھا مینڈس مینڈس سے کوئی بائی نہیں ہے لیکن آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا میرے خیال میں شریلنکا کے پاس اگر کوئی آپشن ہے تو اگین ریسرچ کرنے کا تو وہ یہ ٹیسٹ میچ ہے کہ وہ شو کریں ان نیو زیلینڈ نیو زیلینڈ بڑی تگری ٹیم ہے ہوم ٹیم وہاں پہ ان کو پکڑ گئے ہیں اور اگر انہوں نے ان کو پکڑنا ہے ایک اوپر سے کرونا ورک اور ایک میرے بھائی میرے دوست میں جن کا فین ہوں انجلو ماتھیوس اور انجلو ماتھیوس is not playing for اور سیرلنکا انجلو ماتھیوس is not playing cricket he is playing much more for his own integrity اپنی integrity اور اپنی عزت کے لئے مانتے ہیں لیکن نیو زیلینڈ تکڑا سنائے پچھ تھوڑی سی تنجی گراس ہوگی کیا افیکٹ ہوگا میرے خیال در جتنے بھی گراس ہو بیٹنگ پہلے کرنی چاہیئے جو بھی ٹاوس جیتے کیونکہ فورت اننگ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرا ون ون ہوا آپ بہت ریشنلی انیلائز کیا آپ نے جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ تھا میں از اوور انتھوزیسٹک ہوں گا میں ابھی بھی اوور انتھوزیسٹک ہوں گا ٹیسٹ میچ کانٹے کا ہوگا لیکن ہا نے بڑی خوبصورت بات کی جو دل دکھائے گا اور پہلے باری لے گا آپ کیا سمجھا ہردک پانڈیا ایک فرس کلاس محس کھیلے میں کیا ان کو پلائنگ الیون میں لے کے آئیں گے بڑا رسک ہے ان کے اگر آپ ہوتے آپ لے آتے تو میں بھی لے آؤں گا ہردک پانڈیا میں وہ ہے نہیں ہے تو اگریسیو ہے بولنگ بھی ہے اور بیٹنگ بھی اچھی کر رہتا ہے لیکن ایک پلائر کی انجری سے واپس آیا ہے اگر کچھ ہو جاتا ہے دو مینے کے لیے خدا نا خاص طرح باہر ہو جاتا ہے دوبارہ تو پھر ورلڈ کپ بڑا مشکل ہونی ہو جائے گا پانڈیا نے جو ٹریننگ کی ہے کچھ پہ انجری دوبارہ نہیں آتی جو ان کی ٹریننگ ویڈیوز بہت سارے بھیج رہی تھے ویجے مرلی اور روحی شرمہ کو میرے خواہد اوپن کرنے چاہئے بڑے لوگ لوگ اختلاف کریں گے مرلی ویجے اندازہ رن نہیں کیے لیکن دونوں اوپنر چینج کر دینا میرے خیال سے بہت زیادہ ہوگا روحیت نے ابھی تک ٹیس ماچز میں اوپن نہیں کیا وہ خوب چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں چھ سات سال تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں وائٹ بال تو کھیلی رہے ہیں نیو بال آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے ان کو نیچے نمبر میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو نروس پلیئر ہوتے ہیں بائٹس میں سے دو گائے سب سے پہلے جھاکہ کھل جاتا ہے دو بالرز ہوتے ہیں اور ایک اوپنر پانچ ساتھ آٹھ سال سے اگر اوپن کر رہا ہے اور وہ چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا جب ہی تو وہ جاتے ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایڈلیٹ ٹیسٹ ہوا ہے اس میں جا کے مارنا شروع کر دیا کیونکہ وہ روٹین بن گئی ہے اگر ان کو لے کے آتے ہیں تو بال پرانی ہی کرنی ہے پرانی کرنے کے بعد جو یہ بیٹنگ کر سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی نیا پلیئر شاید ہر کوئی کر سکتا ہے اگر والا آئے ہیں وہ کھلنا چاہ رہے ہیں ان کو شاید کھلایا بھی جائے یا روحی شرما کے ساتھ دونوں اوپن کریں دونوں نئے اوپنر میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن چانس لینا چاہیے روحی شرما بڑ پلیئر ہے اور میرے خیال سے رویش چاصری بھی مجھے لگ رہا ہے ان کی پریس کانسن جو گراہو میں کھڑے ہو کی کہ ات میں کافی گئے بڑی اچھندے کے اچھا نیٹ میں کھیل رہے ہیں یہ شاید وہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے کہ ورہات اور شاسطی کا یہ کام شروع ہو جائے ایک دوسرے کو کاٹ دیا آپ نے یہ شکر پر ورہات کو والی باتیں ہمیں نہیں کرنی جو کہ چینل ملے کیپٹن نہیں یار کیپٹن اف انڈیا اس نے کہا دیا تھا میں نے چار فاس بالوں کھلاندے کھلائیں تو بسٹیک ہو گئی نا ہاں نہیں مانی مستیک تو وائشوٹ روی کام اینڈ سے روی ہیں تو مردے کی چیز پاکستان لائن اپ بنائیں جلدی سے امام الحق فخر زمان حضر علی تین پہ حضر علی تین پہ چار پہ حسد شفیر حریف سوہل پانچ پہ حسد شفیر چھے پہ بابر آدم اور سات پہ سیفی سات پہ سیفی آٹ پہ یاسر حسن نو نو دسوان آمیر آمیر شاہین شاہ فریدی بن گی بن گی تین اس میں ایک چیز جیسے میں ابھی روی شرما کی بات کر رہا تھا کہ ان کو اوپر سے نیچے لکھایا جا یا نیچے سے اوپر دہ میں جو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ وہ اگر پرولم ہو رہی ہے سوئنگ بول پہ آگے کی بول کو ہر بول کو وہ ٹچ کر رہے ہیں یا بول ہو رہے ہیں تو ان کا نمبر اگر پیچھے کر دیا جائے تو وہ زیادہ بیٹر پلئر ہو گئے سیم چیز بابر آدم کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ وہ وائٹ بال میں بہت آشا رنگ کی انہوں نے ٹی ٹوینٹی ہو ون ڈے ہیں پچاس کے اوپر کی ایوریج لیکن ٹیس میچ میں جیسے ہی آئے وہ فلاپ ہو گئے لیکن ان کا ہمارے مکی آرثر کا دماغ چلا وہ اس کو چھے نمبر پہ لے کے آگئے اور آہستہ آہستہ وہ بلڈ ہو رہے ہیں تو اس طرح سے دوسرے پلیئر بھی جو سوئنگ کا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے تو وہ بل ہو سکتے ہیں آپ پھر سمجھیں گے کہ میں کوئی پرسنل بات کرنے جا رہا ہوں پرسنل ہی کریں گے آپ نہیں کروں امام کو دکت ہوگی ساتھ افریکہ میں تو وائی نوٹ کہ ہم ازر کو اوپن کرواتے ہیں نہیں ازر کو نہیں کیوں ازر تو کافی عرصے سے تی نمبر پہ بیٹنگ کر رہا ہے کیونکہ حفیظ بھی ہے امام نے سٹرگل کیا دیکھیں میں وہ نہیں نتھنگ اگنس ٹھے ہیں بہت اچھا آیا سٹارٹ بھی بہت اچھا کیا لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں اس کی کانفیدنس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے ایک طرف آپ سٹینڈ لگا دیں گے دوسری طرف سے آپ نے وہ لگا دے میرا بھائی ربادہ دیکھیں اگر دیکھا جائے ان کی ٹیم بہت بڑے نام نہیں ہے اس میں دیکھیں ڈومینی نہیں ہے اس میں ابھی ڈی ویلیرس نہیں ہے اس میں مونی موکل نہیں ہے اس میں انگیڈی نہیں ہے اس میں فرنڈر نہیں ہے تو ان کی بھی ایک طرح سے پانچ چھ سینئر پلیئر کھل رہے ہیں فاپ ڈیپلیسی کھیل رہا ہے آشی معاملہ کھیل رہا ہے دین الگا ہے اور مارک رم ہے یہ وہ پلیئر ہے جو کہ کافی عرصے سے ساتھ کھیل رہے ہیں جو دین الگر ہے آپ کے یاسر کو بہت اچھا نیوٹرلائز کر دیں ایک صورت ہے آپ بتائیں میں ایک مہم آسم ایسر شاہ اور انہوں نے اس کی تیجابا پرائید اور سہے دہت ٹو ہند ہے فرنڈرلائی گرامر اس میں اس کی تسکت کرنے میں بھی جانے جلدی تین ٹیس ٹیس ماتچ پہلے پاکستان ٹیسن کو ایک ایک امپورٹن ٹیسن ٹور ایک ایک اگرہ پر ولی کرنے میں پر پی سی بیسی پی کو پر کرنے میں پر فنکشن میں فنکشنو پر جاناوں لے کے آیا کر رہے ہیں انہوں نے کھیلا گئے ہیں پھر وہ انہوں نے کھیلا میچ دوسری میں گین کیا اور پانٹالیس کیار آگروں میں ایک آؤٹ کیا ٹھیک ہے مان لیا ان کی وائپ اسپیکٹڈ ہے تو پھر اب کیوں چلے گئے نہیں ہوگا نا ایک ٹائم ہوگا اس پر جانا تھا وہ چلے گئے وہ اس میں کیا یہ پاکستانی میڈیا کی طرح بات مجھ سے نہ کیا کر رہے ہیں مجھے ہر پل خبر اور خبر دینے والے کی خبر خبر دینے والے کی خبر مزہ کیا ہے خبر دینے والے کی خبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ ہم آپس میں نوٹس کبھی کبھی ایسٹینج کر لیتے ہیں ہم کبھی بات بھی نہیں کرتے کہ کیا پروگرام کرنا ہے یہ پیچھے کیا مل گیا یہ بتائیں یہ چیز جی جتنے بھی درشک انڈیا میں ہیں یہ مہراجو پٹیالہ انیس سو گیارہ میں پہلی آل انڈیا ٹیم جس نے بریٹش آئیزل کا ٹور کیا تھا اس پہ اگر آپ کو پلونکر بالو کے یہ اوریجنل آٹو گراف شیٹ ہے انیس سو گیارہ کی یہ پلونکر بالو تھے جو کہ وہ جو آپ کی دلٹ کاسٹ کے تھے اور یہ سلو لیفٹ ہم گین کرتے تھے اور ان کا بازو پولیو کی ویزے سے جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا تھا جس پر لگان کا کونسٹ بنایا گیا اس میں ایک اور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے باکہ جلانی آج کل جو ہمارے وزیراعظم پاکستان ان کے سگے مامے پلیٹ فور انڈیا رنجی ٹروفی کی ڈیبیو پہ انہوں نے پانچ ہاؤٹ کیے تھے اس کے بعد اس میں آپ کو ڈاکٹر کانگا کے کیپٹن تھے اس ٹیم کے ایش ڈی کانگا گئے ہیں کپتان تھے لیکن کپتان یہ ہو گئے کیونکہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں گئے تھے وہ کپتان گئے تھے so ڈاکٹر کانگا the first man to score a double hundred in a first class match in subcontinent اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے شفقت حسن یہ حسن ہے جی یہ محمدن سے کھیلتے تھے اور یہ کہ سلام مدین کان one of the fastest bowlers before mohammed nissar in india اور یہ chief justice بنے تھے in india اور ان کے grandson سلیں کیزی نے سلیں ان کے grandson نے پڑی بورڈ کو عارف علی خان آباسی عارف علی خان آباسی یہ دیکھیں یہ photogravage original اور یہ نوانگر کے پیلیس میں سے آئے ہوئے ہیں سی بی فرائے کے ساتھ کون ہے شری کمار رنجیت سنجی یہاں پہ آرچی مکلہرن کے ساتھ کون ہے شری کمار رنجیت سنجی شکار کرتے ہوئے شری کمار رنجیت سنجی lost his eye while shooting اور اس کے بعد ان کی cricket فتم ہوئی تھی wg grace کے ساتھ انگلینڈ میں شری کمار رنجیت سنجی یہ جی ان انگلینڈ's 12 champion cricketers original 1859 یہ بتایا کہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ پہلی 50 جے پکٹی کس نے ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بنایا ہے انہوں نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ کس کا بتانے کس کا بتانے کس کا بتانے ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ میں پچاس کس نے کیا ہے سب سے پہلا اپنا کس کی طرف سے انڈیا کی طرف سے نہیں 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 پورے all over the world پہلے ٹیسٹ کرکٹ اور بہت بہت مسکوم شہ سوال جی the first man to reach a half century in a test match was at melbourne جو کے بعد میں test match بنا تھا جب کھیل رہے تھے تو وہ تب آفیشل ٹیسٹ نہیں تھا چارلی بینمائن اور جنہوں نے پھر ایک سو چونسٹ ٹرنس کی نگز کھیلی بیٹ کری کیا تیلی سنچلی یہ کام اور کر سکتے ہیں ایک ایمیل ایڈر دے دیں گے بعد میں نیکس پروگرام میں اور وہاں پہ ان سے بولیں گے اپنے سوالات اچھے سوالات جتنی گھنی ہوں گی وہ آپ جہاں دیں گے وہ تو پڑھتی ہیں نا مزہ آتا ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہم تو پوزیٹیف لیتے ہیں ساری چیزوں کو اگر سوالات بھیجیں گے تو مزہ آئے گا کہ ان کو بھی انوارف کرنا ہے نا لوگوں کو صرف یہ تھوڑی یہ کہ وہ دیکھیں گے پروگرام لیکن انوارف میں جا کے ہم اس کو ایک ویڈیو پیغام بھی لے سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں لوگوں کو کیونکہ انوارف کرنا ہمارا کام ہے